پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے چپٹر نمبر چھے کی آیت نمبر ایک سو چودہ چپٹر نمبر دس کی آیت نمبر سنتیس چپٹر نمبر بارہ کی آیت نمبر ایک سو گیارہ چپٹر نمبر اکتالیس فورٹی ون کی آیت نمبر تھری چپٹر نمبر سکسٹین کی آیت نمبر ایٹی نائن کہ قرآن میں ہم نے جو بھی کچھ بیان کر دیا ہے کلی ہر چیز کی دیٹیلڈ ایکسپلینیشن دی ہے ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن دی ہے اب قرآن اپنے آپ کو خود ہی کنٹرڈکٹ کر رہا ہے ان آیات میں ورسز ان آیات میں جس میں اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ کچھ آیات اس میں متشابیات ہیں سو اللہ تعالی اس سٹیٹمنٹ میں بھی کنٹرڈکٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو ہی میں نہیں کر رہا اللہ کر رہا ہے تیسری بات انہوں نے کہی تھی جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ ہم دیکھیں گے قرآن کی تفسیر ڈیوائنلی اپوائنٹڈ پیپل کے تھرو بھائی قرآن میں مجھے اس ڈیوائنلی اپوائنٹڈ پیپل کے نام بتا دیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے کیونکہ قرآن اگر کلیم کر رہا ہے ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہے تو اللہ کی طرف سے پوائنٹڈ ہے تو لہٰذا قرآن میں ان لوگوں کے نام ہونے چاہیے سرمائی کا آپ کا ہوا دو منٹ آپ کے سٹارٹ پہلے تو میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ دیکھو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تضاد ہے آپ کی سمجھ میں تضاد ہے آپ اس کو اس طرح کہیں گے جو آپ کو سمجھ آ رہے ہیں آپ کو وہ کانٹریڈکشن لگ رہی ہے لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں پہلی بات تو یہ ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں بالکل اللہ نے قرآن میں صرف اتنا ہی کہا ہے کہ اس میں متشابہ ہیں اور اس میں محکم ہیں یہ نہیں ہے ہر آیت کے ساتھ ٹیگڈ کہ یہ متشابہ ہے اور یہ ہے لیکن یہ ایک عام ٹیم بات ہے کہ جس میں انالوجی سے بات ہوگی اس کے اندر ایگزیمپل سے بات ہوئی ہے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے نماز کا طریقہ نہیں ہے اور یہ میرا دوسرا آرگیمنٹ جو تھا کہ قرآن is incomplete without a teacher without a divinely appointed teacher جو کہ پروفیٹ محمد تھے اور اس کے بعد ان کے بعد یہ گڑمٹ کر دیا گیا حالانکہ گڑمٹ نہیں ہے ان کے بعد ایک مسلسل سلسلہ ہے جو کہ divinely appointed successor ہیں پروفیٹ کے انہوں نے جو interpretation دی ہے اس کے طرح آپ چلے تو آپ کو کوئی تضاد کہیں پہ نہیں ملے گا وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی آیت متشابہ ہے کون سی آیت متشابہ نہیں ہے اور جو متشابہ ہے اس کے اندر کیا بات کی گئی ہے آپ نے جو سب سے پہلا مدہ اٹھایا تھا کہ حضرت باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرآن میں ان کو پہلا مسلمان کہا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں مسلمان کے علاوہ نہ مرنا تو ہمیں یہ معلوم ہے حدیث سے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے مراحل میں تھا میں تب بھی موجود تھا تو رسول اللہ اس سے پہلے موجود تھے وہ صرف آخر میں آئے اس لیے وہ پہلے مسلمان ہیں یہ سیمپل سی بات ہے اس میں کسی قسم کی کوئی نزاں نہیں ہے کسی قسم کی کوئی contradiction نہیں ہے لیکن بات آپ کے سارے اشکال جتنے آپ نے بولا آپ بیس پچیس آج جھونٹ کے لائے ہیں وہ اسی لیے لائے ہیں کیونکہ گلاس کے اندر اترا پانی آتا ہے جتنی گلاس کی capacity ہوتی ہے اب جب گلاس کی capacity ہی نہیں ہے ایک چیز کو سمجھنے کی تو وہ اسی قسم کی باتیں کرے گا اسی لیے قرآن ایک کتاب ہے اور ایک چلتا پھرتا قرآن ہے بس 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 لو جی دوستو once again آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس بھائی نے جواب نہیں دیا ہماری بات کا جلیبی بنائی گول کیا آپ کی سمجھ میں نہیں آسکتا ہے لیکن قرآن میں کوئی تصاد نہیں ہے یہ آنسر ہوتا ہے دوستو خود سوچو is this an answer کیا یہ آنسر ہے میری اس بات کا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے detailed explanation ہے ہر چیز کس کے اندر اور پھر قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ کچھ آئیتیں محکم ہیں اور کچھ آئیتیں متشابیات ہیں اور یہ contradiction ہے قرآن کے اندر اور میں نے آیتوں کا reference دیا اور یہ کہتے ہیں نہیں نہیں تمہاری سمجھ میں سمجھ میں ہی نہیں آسکتا اگر قرآن سمجھ میں ہی نہیں آسکتا تو بھائی پھر سمجھانے کی ضرورت کیا کہ سمجھ نہیں آسکتا پھر اللہ کو دنیا بنانے سے پہلے قرآن لکھنے کے بعد محمد کے آنے کا ویٹ کرنے کے بعد ہر ایک دن میں 0.76 آئیتیں دینے کے بعد کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ 0.76 آئیتیں دے رہا ہے ایک دن میں بھائی 0.76 آئیتیں دینے کے بجائے 1.25 آئیتیں دے دیتا اللہ تعالیٰ تو کیا اس سے قرآن سمجھ نہ آجاتا لوگوں کو زیادہ بہتر تو 0.76 کی بجائے 1.2 ایک دن میں سوہ آئیت دے دیتا ایک دن میں دیر آئیت دے دیتا ایک دن میں دو آئیت دے دیتا اس سے لوگوں کو سمجھ آجاتا اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے divinely appointed کی بات کی اور میں نے سمجھایا تھا کہ بھائی جان آپ نے divinely appointed مجھے دکھائیں تو صحیح کون ہے قرآن کی آئیتیں دیں کون سے لوگ divinely appointed ہے کیونکہ اگر وہ divinely appointed ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہاں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ divinely appointed ہے انسانوں نے نہیں تیسری بات انہوں نے کہا کہ محمد صاحب جو ہیں وہ آدم کے بننے سے پہلے موجود تھے تو اس کا مطلب ہے جب اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو محمد صاحب نے بھی آدم کو سجدہ کیا تھا کہ وہ تو فرشتوں کو کہا تھا کیونکہ عبلیس فرشتہ نہیں تھا کیونکہ عبلیس جن تھا قرآن میں لکھا ہے تو بھائی جان پھر محمد نے آدم کو سجدہ کیا تھا سی سر بھائی جان جلے بھی آپ بنا رہے ہیں میری بات بالکل روزی روشن کی طرح آیا ہے divinely appointed کے اوپر میرا comment رہ گیا تھا تو قرآن کی آیت ہے کہ مومنوں کا مولا اللہ ہے ان کا رسول ہے اور وہ جو حالت رکوع میں زکاة دیتے ہیں اسلام کی تاریخ میں ایک ہی ہستی ہیں جنہوں نے رکوع کی حالت میں زکاة بھی ہے وہ مولا عدی ہیں تو وہ اور ان کی اولاد کی حجیت ان کی ولایت اس آیت سے روزی روشن کی طرح آیا ہے آپ نے ابھی بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت موجود تھے جب آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا اسی آیت کے اندر جب اللہ قرآن میں شیطان کے ساتھ کلام کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ کیا تُو نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ تُو خود کو آلین میں سے سمجھتا ہے تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک طبقہ آلین کا اس وقت موجود تھا جس کے اوپر حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا جو انا فرض نہیں تھا ان کے اوپر حکم نہیں تھا اور وہی آلین چودہ معصومین ہے جو قرآن کی صحیح تشریح کرنے والے ہیں ان کی تشریح کے اندر کسی قسم کا کوئی کانٹر اڈکشن نہیں ہے آئی گیو دیز 45 سیکنڈ بیک آئکے تینکیو سوری میسر آپ بڑے اچھے بھائی ہیں کہ آپ نے مجھے دے دیا ذرا ٹائم اچھا جی انہوں نے بات کی کہ آلین اچھا جی میں قرآن میں آپ کو دکھا چکا وہ پہلے کہ آلین جو ہے وہ صرف ورصرف ایک ہی شخصیت ہے قرآن کے اندر اور وہ ہے اللہ کا کلام یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے گا میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں سورہ آیت القرصی اس میں اللہ ہی صرف علی ہے حوال علی العظیم ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے ریفرنس دیا قرآن میں کہ کہا کس نے ابلیس نے ابلیس کو کہا گیا اللہ نے کیا کہے تُ آلین میں سے ہے کیا تُ ایکزالٹڈ ون میں سے ہے کہ تُو نے سجدہ نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے اندر کوئی چیزیں ہیں آلین وہاں پہ موجود ہیں اور وہ آلین کون ہے لیٹس سی کیونکہ قرآن میں علی آلین نہیں ہیں یہ دیکھئے گا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کا کلمہ جو ہے وہ علیہ ہے آلین میں سے علیہ علیہ العظیم ہائیست کلمہ اس کا کلمہ اللہ کا کلمہ تو ایک تھا اللہ ایک اس کا کلمہ یہ آلین میں سے ہے اور اس کا کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوا کس کی صورت میں کرائیس کی صورت میں جیزس کی صورت میں عیسیٰ کی صورت میں یہ ہے کہتا ہے اِنَّمَا عیسیٰ ابنِ مریم رسولُكَ وَكِلْمَتُهُ تو قرآن میں اگر علیہوں کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف عیسیٰ ابنِ مریم علیہ نہیں ہیں you need to find me علی کہ وہ علیہوں میں سے ہے یا you need to find me محمد کہ وہ علین میں سے ہے آپ محمد کو وہ کلمہ اللہ قرآن سے ثابت کر دیں اللہ کا کلمہ ثابت کر دیں قرآن سے تو میں مان لوں گا کہ وہ علیہوں میں سے ہے otherwise علیہوں میں صرف اللہ کا کلمہ ہے اللہ کی روح ہے اور عیسیٰ ابنِ مریم میں اور کوئی نہیں ہے تو عیسیٰ اللہ کے ساتھ موجود تھا اللہ کی طرح موجود تھا اس کی بات کریں تو میں ماننے کو تیار ہوں کیونکہ قرآن سے ثابت ہے ورنہ قرآن سے ثابت نہیں ہے وہ آپ کے مسلمانوں کی حجت ہے جس کو میں نہیں مانتا حجت کو نہیں میں مانتا مجھے ایویڈنس چاہیے فروم قرآن نمبر ون نمبر ٹو آپ نے کہا جو رقوع میں زکاة دیتے ہیں وہ علی ہے یہ کس نے بتایا علی ہے انسانوں نے بتایا اوکے چلیں میں پھر بھی آپ کی بات مان لیتا ہوں فور دا سیک اف آرگیومنٹ تو بھائی پھر آپ کو مجھے علی کے ہاتھ کی لکھیوی تفسیر اور علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن دینا پڑے گا کیونکہ اگر اللہ اپنے قرآن کو نہیں بچا سکا تو علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن کو اسے بچانا چاہیے تھا کیونکہ وہ دیوائنلی پوائنٹی تھا سو کالڈ اکورڈنگ تو یو لیکن علی تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا وہ کسی اپنے اللہ کے کلام کو کیسے بچا سکے گا this is what your books are saying not my book ٹھیک ہے تو now sir time آپ کو دیتا ہوں دو منٹ آپ کے شروع ہوگے بولیے گا sir دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے میرے ساتھ اگری کیا تھا کہ you will get respect from me and you will give respect to the people we are talking about our prophets and our near and dear ones ابھی آپ جس طرح مولا علی کا نام لے رہے ہیں رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ unacceptable یہ argument آپ کے ساتھ تمیز سے تب ہی چل سکتا ہے جب آپ کو دی گئی تمیز کا آپ خیال رکھیں اور آپ یہ باتیں جن جب نام لیں تو آپ تمیز سے نام لیں ایک سکی بھائی میں نے کسی کو گالی نکالی گئے کسی کے ساتھ بتمیزی کیے نہیں آپ نے جس طرح نام لیے آپ اپنے دوستوں کا جس طرح نام لیتے ہیں سر میں نے آپ کو کسی کے ساتھ بتمیزی نہیں کیے میں ساتھ بتمیزی نہیں کریں بھائی اگر آپ نے بھاگنا ہے تو بتائیں آپ نے بھاگنا ہے آپ کو تمیز سے بات کریں تمیز سے بات کیے تو یہاں پہ بار بار نہیں آتے آپ سے ایک ہی جو آپ نے خود رول رکھا ہے آپ اس کی پاسداری نہیں کریں بھائی جان میں نے بتمیزی نہیں کی ہے ہلو بھائی چال لیں نکلیں باغل کا بجا جب جواب نہیں ہے تو اس کے بعد بھائی میں نے کسی ساری دنیا گواہ اس وقت وکتم کارڈ کھیلنے کی کسی کو گالی نہیں نکالی میں نے کسی کے ساتھ بتتمیزی نہیں کی ہے میں نے پروپر نام لیے ہیں میں نے نام نہیں بھگا رہے ہیں کیا مطلب ہے تمہارے لیے بھائی ہلو کہاں سے پیدا ہو کے آتے ہو بھائی جو مدہ ہے اس کا جواب دیں وکتم کارڈ نہ کھیلیں میں دوبارہ آپ کو ٹائمر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو موقع مل جائے اپنی بات رکھنے کا وکتم کارڈ نہیں کھیلیں بات کیجئے وکتم کارڈ کوئی نہیں کھیل رہا تم اپنے اصول بات کیجئے تم نے میرے دو منٹ کے بیس میں پہلے بولنا شروع کر دیا تم تمیز سے بات نہیں کر رہے میں تمہیں تم تم اوئے اوئے کر کے بات کروں گا تو پھر تمہیں بہت بھائی بات کیجئے اس لیے جو اصول تاکہ ہوا ہے اس کا پاس رکھو تمیز اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے نام لو تمیز اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے نام لو جواب دیں گے آپ میری آرگیومنٹ کا یا وکتم کارڈ کھلیں گے ایک بات کا جواب دوں گا دیں پھر آلین ایک انٹیٹی ڈیفائن کی گئی ہے اس کو گڑ مت مت کرو اس کو علی و لازیم اللہ تعالیٰ اپنے لیے آلین نہیں کہہ سکتا آلین ایک تین دو یا دو سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ بھی نہیں تین یا تین سے زیادہ چیزوں کے لیے اس نماغ ہونے والا عربی کا سیغہ ہے اس کے اندر تم ایک حضرت عیسیٰ کو فٹ کر کے کہیں نہیں بھاگ سکتے تم اس کو اللہ تعالیٰ پہ فٹ کر کے کہیں نہیں بھاگ سکتے اس کی جو انٹرپیٹیشن ہے وہ وہی دیں گے جن کو انٹرپیٹیشن کا حق ہے اور وہ مسلمانوں کے اندر رائے جائے کہ یہ محمد والے محمد کے بارے میں کہا گیا ہے باقی تم نے اور کیا بات کی تھی تم نے کہ حالت رکوع میں زکاة دینے والی بارے میں تم نے بات کی تھی وہ بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے کہ مولا علی نے حالت رکوع کے اندر زکاة دی ہے وہاں سے ان کی ملایت اس کے علاوہ بھی بہت جگہ ہیں جہاں سے ان کی ولایت ثابت ہے اور سب سے پہلے بات تو تم ساری باتیں چھوڑو تم یہ بات اپنے دماغ میں رکھو کہ یہ لوجیکل ہے کہ the book is incomplete without a teacher so we have to have ان کی حدیث لا کے دوں تو یہی تو اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو قرآن مولا علی نے لا کے دیا تھا رسول اللہ کی شہادت کے بعد اس کو تسلیم نہیں کیا گیا اور جو ابھی مسلمان امت کا یہ جو دور ہے اس کے اندر وہ چیزیں جیسے رسول اللہ کی کئی خطبیں محفوظ نہیں ہیں جو حدیث ہے وہ محفوظ نہیں ہیں تو اسی طرح یہ جو knowledge ہے وہ lost ہے اور یہ آپ نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کھلیام کہہ دیتا تو کہہ دیتا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان بنا دیتا یہ ہمارے امتحان کے لیے کہ we have to find it with the right heart and with the right mindset we will get the divine knowledge ہم اپنے دل کے اندر books رکھ کے اناد رکھ کے صرف ایک خامخواہ کی ڈرامے بازی کرنے کے لیے لوگوں کو بہکانے کے لیے جب ہم آیتوں کو پڑھیں گے ان کے ترجمے کریں گے تو پھر ہم اسی طرح کی بحث کرتے رہیں گے لیکن اگر ہم سچے دل کے ساتھ ایمان حاصل کرنے کے لیے یہ باتوں کو پڑھیں گے تو جواب ہمارے سامنے بالکل محکم ہے اب آپ کو ایک منٹ ایکسٹر دی اب میں بولنوں سے تینکیو لو جی ہمارے معزز ساتھی نے کتنی زبردست سے باتیں کی ہیں مجھے تو بڑی پسند ہی سی لیے میں نے ٹائم ایکسٹر دے دیا قرآن نام مکمل ہے very well said i love it جب تک آپ یا جب تک آپ یا ارمت بولیں میں اپنے بارے میں جب تک آپ اس کے ساتھ associated لوگوں کی تفسیریں نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے قرآن نام مکمل ہے اب تک آپ تفسیریں نہیں پڑھیں گے اور جو تفسیریں وہ بھی نام مکمل ہے کیونکہ وہ بھی گم گئی ہے محمد زاد جو خود پہ دیئے گم گئے علی نے جو قرآن دیا وہ گم گیا ہمارے مسلمانوں نے ہی اس کو accept نہیں کیا اس کو غائب کر دیا so once again so think on in the full essence قرآن نام مکمل ہے جنہوں نے قرآن کو بتانا تھا ان کی باتیں نام مکمل ہیں وہ گم چکی ہیں جنہوں نے قرآن لکھنا تھا وہ قرآن لوگوں نے accept نہیں کیا this is the absolute disastrous statement جو کوئی بھی بندہ کبھی بھی کسی بھی discussion اور debate میں دے سکتا تھا جو اس نے دے دیئے اس سے زیادہ disastrous statement میرا نہیں خیال کبھی بھی کوئی بھی دے سکتا تھا اس نے خود ہی دے دیئے so everything is incomplete قرآن بھی incomplete ہے جن لوگوں نے complete کرنا تھا ان کی باتیں incomplete ہیں وہ بھی آج تک نہیں پہنچیں اور اب محمد اور علی کی باتیں بھی نہیں پہنچیں آج کے بعد نیچے والے کسی لوگ کی تو ہم ویسی بات نہیں سن سکتے تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھے گا کون اچھا اصل مددہ آیا آلین کے اوپر آلین تین یا تین سے زیادہ کو کہتے ہیں میں نے تین یا تین سے زیادہ سمجھا دیئے آپ کو اللہ اس کا کلام اور عیسیٰ ابن مریم یہ تین ہو گئے end of discussion مجھے محمد کو اور علی کو یا کسی بھی اور کو آلین میں سے ثابت کر کے دکھائیں قرآن کے اندر آپ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے یہ صرف خجت ہے بعد کے لوگوں کی علی کی وفاد کے بھی کئی سو سال کی بعد کی باتیں ہیں جی سر لے لے اپنا ٹائپ بھائی جان یہ آپ کا اپنے دماغ کا فطور ہے کہ آلین سے مراد حضرت عیسیٰ ہے کتاب ہے اور اللہ ہے یہ آپ مجھے دکھا دیں نا قرآن سے یہ آپ ابھی دکھایا میں تمہاری بات میں تمہاری بات کے اندر چھپ رہ رہو تمہارا پلیٹ فارم ہے تو اپنے رولز کا خود پاس دیکھتا بولو بولو بلکل تم نے رولز سیٹ کی ہیں تمیز کا تم نے رولز سیٹ کی ہیں تائم کا بولو یار بول رہا ہوں تمہیں کہ یہ تم اپنی انٹرپیٹیشنز مت جھاڑو کہ یہ اس کا مراد یہ ہے قرآن کی تین حعتیں لے کے اس کی اپنی انٹرپیٹیشن اس کے اوپر چلو کوئی سی بھی فکر سے کوئی حدیث تو لے کر آؤ کوئی کسی رابی کا کوئی کول تو لے کر آؤ تمہاری دماغ کی حجت جو تمہارے دماغ کا فطور ہے وہ ہمارے لئے حجت نہیں ہے اور باقی تم نے کیا بات کی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن نامکمل ہے میں نے کہا ہے کہ قرآن کا میسج جو ہے اس کی انٹرپیٹیشن ہے وہ رائٹی انٹرپیٹیشن جو ہے وہ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ پیچرز کے تھرو ہی ہوگی اگر آپ اس کے علاوہ کریں گے تو آپ گمراہی پائیں گے جو کہ اس امت کے اندر رائج ہے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے ڈیوائن سکسیسر کو نہیں مانا اور وہ نظر آتی ہے اس کا تم جیسے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن اس کا حل یہی ہے کہ باہر میں امام نے ابھی آنا ہے یہ پکچر ابھی باقی ہے اس امت کو جب اس نے سکیفہ کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ چیز اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے رسول کو ان کے ڈیتھ بیڈ کے اوپر کلم اور کاغذ نہیں دیا رسول نے کہا کہ میں تمہارے لیے وہ کتاب لکھ دوں وہ تحریر لکھ دوں کہ تمہارے بعد میں کسی قسم کا کوئی نزا نہ ہو وہ لکھنے نہیں دیا تو نزا باقی ہے اس کا تم جیسے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اسی لیے ابھی انسان کو مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کر لیں انہوں نے جو کرنا ہے جس طرح انہوں نے جس طرح جانا ہے جا لیں پھر جب اللہ تعالی نے اپنا آخری حلیفہ امام مہدی کو دنیا میں بھیجیں گے تب حق اور باطل بلکل جدہ ہو جائے گا اور آیا ہو جائے گا ٹائم ختم ہو گیا لوگ دی دوستو مزیدار بات انہوں نے ایک اور کر دی کہ یہ قرآن کی آیتوں میں میرے دماغ کا فطور ہے لائک قرآن کی عربی آیتیں نے پڑھائیں انہیں دکھائیں اب یہ میرے دماغ کا فطور بن گیا امیجن کریں یہ میرے دماغ کا فطور ہے جس کے ضغیفے خود ان کے پاس موجود نہیں ہیں یہ کلیم یہ کر رہے ہیں ایک ایسے بندے کی بات کو پڑھ کے اس کو سمجھو جس کے ضغیفے ان کے پاس خود موجود نہیں ہیں یہی تو کلیم ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ اپنی بات سا خود مقرینوں نے کہا ہے قرآن نامکمل ہے آج کی دیبیٹ کے اندر پیچھے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں خود ان کے موکے ہوا جائے کہ نہیں میسیج نامکمل ہے اور میسیج نامکمل ہے اور پھر یہ والی گیم بھائی دیکھیں یہ لوگ خود بھی بولتے ہیں ان کے قرآن بھی بولتے ہیں اچھا اس کے بعد تیسری بات میں تو مانتا ہوں جب میں نے کہا کہ علی خود کو نہیں بتا سکا اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا تب انہیں مرچی لگ گئی تب انہیں مرچی لگی کہ تم نے علی کا نام غلط طریقے سے لے لی ہے حالانکہ مدہ وہیں بھی آ جاتا ہے واپس محمد کو محمد کے ماننے والوں نے کلم دواعت نہیں دی کہ اپنی آخری بات لکھ سکے بیچارہ آخری وسیعت نہیں کر سکا ہم آج کسی کو پھانسی کے سلا دیں نا تو اس سے بھی اس کی آخری وش پوچھی جاتی ہے اور وہ مکمل کی جاتی ہے ان کا نبی آخری زمان وہ بستر مرکبے ہے اور اس کو آخری خواہش اس کی پوری نہیں کی گئی یہ تو حال ہے ان مسلمانوں کی یہ تو حال ہے ان کے نبی کا کہ اپنی آخری خواہش پوری نہیں کر فرما سکے اوپر سے علی کے گھر میں یعنی کہ فاطمہ کے گھر میں ایک بندے کا قتل کر کے ابو بکر کو جمع کروایا جی ابو بکر خلیفہ بن گئے اس کے بعد علی جو شیرِ خدا ہیں وہ کچھ کر نہیں سکے فاطمہ کے قتل کے بعد بھی جا کے ملے پھر ایونچولی اپنی بیٹی عمر کو دینی پڑ گئی ان کو یہ سر کس قسم کی باتیں کرتے ہیں مجھ سے قرآن پہ آئیں بیٹا یہ تاریخ کے پلٹی سے بھی باتیں بیٹا محمد میرا ہوگا تو میرا ہوگا تیرا باپ میرا ہوگا میں تجھے جررت کیسے ہوئی مجھے اس طریقے سے بلانے کی بیٹے اس طریقے سے بلانے کی جررت کیسے ہوئی اسی بات پہ پہلے میں تجھے کیک آؤٹ کیا تھا سالے تم سے تمیز سے بات کر رہا ہوں تمہاری یہاں پہ ہاتھ میں آ جاتی ہے تو پھر سے دوبارہ مہین پہ دوبارہ ایڈ کرتا ہوں تمیز سے بات کر یہ لے دیکھو اپنی اوقات میں رہو تو بھی اپنی اوقات میں رہا ہے دوبارہ تمیز سے بات کر جب تُسے تمیز سے کر رہا ہوں تیرے نبی کا نام تمیز سے لیے تیرے علی کا نام تمیز سے لیے سب کا نام تمیز سے لیے تُو بھی تمیز سے رہے بول تمیز کے دائرے میں رہو اپنی اوقات سے آنے چل دفعہ دفعہ دھر جا سو جا جا کے آرامی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا میں تمیز کے دائرے میں رہو خود بتمیز ہی کرتا رہے منٹ منٹ میں بات مدہ ختم کر دیا پکر کے تباو برباد کر دیا تو اس کے بعد جناب تمیز میرا ویکٹم کا دفاؤ بے وکوف چاہل اس کا ختم ہو گیا ختم ہو گیا آہ he was done اب وہ آگیا بتمیزی پہ دفاؤ گھر جاگے بیٹھ جی بشارت مغل صاحب کے حالے اس نے خود اقرار کر لیا اسلامتی ہو آپ اس نے خود اقرار کر لیا تھا کہ قرآن جی بشارت صاحب ایک سکنے رکھئے گا ایک سکنے خیریہ سے جی ساجد بھائی بولیے ہاں ویسے میں کہا تھا کہ اس نے خود اقرار کر لیا تھا اعتراف کر لیا تھا یہ قرآن نامکمل ہے اور امام مہدی آئیں گے اور جیسا کہ علی کے پاس جو قرآن تھا اور وہ ظاہر نہیں ہونے دیا گیا عثمان اور ابو بکر کی وجہ سے اس نے تو اقرار کیا تھا جب اس نے اتنا اقرار کر لیا تو پھر بات ہی ختم ہوگی نا بھائی سر یہ کو کٹنگ کاٹ کے ڈالوں گا میں شیعہ کے ساتھ ڈیبیٹ پروون قرآن نامکمل ہے اور اینڈ میں اینڈ میں تپ کیسی لگتی ہے جب سیدھی سیدھی بات آتی ہے انہیں تپ کیسی لگتی ہے ان کی ہاتھ میں آجاتی ہوں اسی وقت بھائی بات کی ہے آپ کو تو بات کر لی ہم بات کریں تو کریکٹر ڈیل ہے جی مغل صاحب کیسے ہیں خیریس ہیں وہ حدیثیں موجود ہیں آئمہ کی کہ اہل سنت نے قرآن بدل دیا اور اس میں تحریف ہو چکی ہے اور ان سے محبت نہ رکھی جائے یہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا کول ہے ایک بات تو یہ حدیثوں سے جو شیعہ مراجعہ وہ مسادر ہیں وہ ان حدیثوں سے بڑے پڑے لیکن میں جو ضروری بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی اسی سورہ کی سورہ نمبر 38 آلین کے حوالے سے اس کی آیت نمبر اگر آپ پلی 69 لگا دیں یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ چودہ چودہ جو آئمہ مسومین ہیں وہ وہاں پہ مجود تھے تو یہ دیکھیں مجھے کچھ خبر نہ تھی اوپر کی مجلس کی جب وہ آپس میں تقرار کرتے ہیں ہائے 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 اس آیت کے کوئی خبر نہیں ہے جب اوپر کی مجلس میں تقرار ہو رہی تھی اوہ مائی گنس اسی سورت کی آیت نمبر آپ نے 75 پڑی تھی آلین والے تو 69 سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے یہ بڑی خبر جو ہے وہ بتانے اگلی 70 آپ لگائیں جی سر یہ دیکھیں مجھ کو تو بس وہی آئی ہے اور میں تو بس ڈر سنانے والا ہوں کھول کھول کر جب وہاں پہ جگڑا ہو رہا تو اوپر میں مجود نہیں تھا مجھے وہی سے پتا چلی ہے یہ بات کہ آدم کو انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا اور کیا جگڑا ہوا ہے اگر حضرت محمد آلین میں سے نکل جاتے ہیں تو باقی تیرہ کے تیرہ آٹوں پہ نکلیں گا آئے ہائے 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 تو آلین کا جو سیگا آلین کا جو سیگا ہے سیمنٹی فائیو میں آپ دکھائیں سیونٹی فائی پلیس جی سر میں دوبارہ لے آتا ہوں سر یہ سر آپ نے تو چڑھی کھول دی یہ یہ آلین آلین خالی آلین شکر آلین میں آلین کا جو سیگا ہے انہوں نے درست فرمایا پون رضا نے کہ یہ جمع کا سیگا اور منیمم تین سے شروع ہوتا ہے تو تین تو سیمپل آل کتاب سے آپ پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے باپ بیٹا رول قدس اور لیکن قرآن سے دیکھیں نا قرآن سے دیکھیں اللہ اللہ اور عیسیٰ بس بالکل ٹھیک تو آلین کا کم کم تین سے شروع ہوتا ہے اور وہ پانچ پہ بھی نہیں رکھتا آپ تو چودہ پہ لے گئے اور پانچ کی اس لیے وہ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ خود حضرت محمد اس میں سے خارج ہو جاتے ہیں اس قرآن کے مطابق تو یہ یہ جو آلین والا معاملہ یہ نامکمل ہے اور اس کے اوپر اس کے اوپر آج ہے کہ حضرت محمد نے ایک جگہ بھی نہیں کہا کسی حدیث میں بھی کہ یہ آیت متشابیات واقعی یہ واقعی آپ کی بات درست ہے یہ سکالرز کا موقف ہے اور سکالرز تو ہر فرکے کا فرق فرق ہے سر ایون شیعوں میں بھی فرق فرق ہے شیعے بھی کچھ آیتوں کو کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کچھ آیت کو کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس میں آپ کے تمام سکالرز کی ڈیفرنس اپ بھی نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے بتایا نہیں کونسی موقع ہے اور پھر اللہ خود کہتا ہے تمام آیاتوں کا میں نے یہی پہ تذکرہ کر دیا اس کو مکمل طور پر تفصیلاً بیان کر دی ہے تو اس قرآن میں آپ دیکھیں کہ آپ کہہ لیں یہی قرآن ہے جو لوگوں کے سامنے میں اللہ یاری صاحب کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارا تو اسی پہ ایمان ہے ٹھیک ہے اگر باقی شیعہ بھی کہتے ہیں جیسے اون رضا بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارا اسی میں ایمان ہے اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے تو بھئی یہ تو آپ کے موقف کی تائد نہیں کرتا یہ قرآن تو کہتا ہے کہ حضرت محمد وہاں پہ علین میں مجود نہیں تھی ان کو تو وہی کر کے یہ بتایا گیا ہے تو اس لیے چودہ مصومین کو وہاں شامل ہی نہیں کیا جا سکتا کسی صورت بھی پہلے اس قرآن کا انکار کریں گے پہلے اس قرآن کا انکار کریں گے تو پھر ہو مغل صاحب اسی وجہ سے تو بھائی پھر بتمیزی بھی آگے نا دیکھیں اب وہ بتمیزی بھی آگے بیٹا بیٹا اور اس طرح کی بکواسے کرنا شروع ہو گئے کیوں کیونکہ بھائی یہ لوگ کلیے میں ہیں پاکستان کہ جب نون مسلم سے ڈیبیٹ کرنی ہے تو نون مسلم کو عزت دینی ان کو ان کو کسی نون مسلم کو عزت نہیں دینی یہ اس چیز کے ہلے میں اب انہیں یہاں پہ میں نے عزت دی سر سر بھائی بھائی پیار پیار ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو ایرم تو بڑے اچھے تھے کیسے اب بات کر رہا میں ایسے کسی اگا میں پکڑوں تو نے علی کو علی کیوں کہہ دیا مولا کیوں نہیں لگا بایا وغیرہ وغیرہ اس ٹیپ کی چین چلیں چلیں گیا ڈاؤ تا پرابلم ایس کہ یار میں تمہیں ایڈکیشنل ڈسکشن کر رہا ہوں اب تم وکتم کارڈ میں وکتم کارڈ کھری رہا ہے اینم پھر مجھے بتمیز ساتھ بتمیزی میں نے کہا تھا جب تک تم میں ساتھ بتمیزی نہیں کرے گا میں تجھے عزت سے بات کروں گا تیرے انبیاء کی عزت سے بات کروں گا عزت کے بات کرنے میں نے کہا کیا مطلب ہے کہ مجھے تمہاری جو اس علی کو مولا ماننا تمہارا کام ہے میرا نہیں ہے تم مجھے مولا مانتے ہو میں نہیں مانتا ہوں میں کیوں مولا لگاں گا محمد کو نظیر تم مانتے ہو مسلم پہ عجت نہیں ہے یہ کہ وہ حضرت محمد کو مانے یا حضرت علی کو مانے یا ابو بکر حضرت حضرت یا مولا یہ تم لوگا کام لگانا میرا کام نہیں ہے اس لونگ ایز میں بتمیزی نہیں کر رہا ہوں ایم ایڈ مائی رائٹ ٹھیک ہے بھائی تم سے جو میں نے پرامیس کیا تھا میں نے فلفل کیا جو تم نے پرامیس کیا تم فلفل نہیں کر رہے تو بھائی تم سے بات کیوں کروں گیٹ لاؤسٹ جو دفعہ ہو جا جس جس گنڈی نالی سے نکلے اسی گنڈی نالی میں چلے جو اگلے کسی اور مومن بھائی کے پاس جانے سے بات کر لیں شکریہ جنڈی ن Josh about موٹ کر لیں سارا Economic سoti موسیٰ بھائی کو بھی جانتے ہوں گے جی سر ہاں ان کے ساتھ بھی بیٹھا تھا میں تو پہلا خیرون کے ساتھ اچھا خاصتہ میں ڈیویٹ کرتا تھا پھر آستا آستا چیزیں کھلتی گئی تو سمجھ آتی گئی تھی مجھے آستا آستا کہ بات کہاں تک باڑھ رہی ہے باقی میرے سر دو کوششنیں تھوڑا سا جلدی میں جواب دے دیں گے تو میں تھوڑا مطلب کہ مطمئن ہو جاؤں گا اچھا یہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ سورت و توبہ کی جو آئیتے ہیں یہ سورت و توبہ کی ہیں کس کی ہیں جس میں کافروں کو قتل کر دو وہ بولتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ اسی وقت کے لئے تھی بات اس کے بعد وہ ختم ہو گئی ہے لیکن جب وہ بھی دیکھتے ہیں تو ایکسے 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 کس سکولر نے کہا انجینر محمدلی مرزا سکولر نہیں ہے دیکھیں تبری نے کہا ہے کرتبی نے کہا ہے ابن کسیر نے کہا ہے انجینر محمدلی مرزا کہتا ہے کہ جب کسی قرآن بھائی چھپ کر کے سنیں گے اب آپ کو جواب لینا ہے بھائی سنتو لہو نا اگر میں جب جواب دے رہا ہوں اس میں آپ کا کوئی مدہ رہ جائے گا تو بتا دینا سنو اوکی میں نے پہلے بولا ہے آپ انجینر محمد مرزا کی بات کرتے ہیں انجینر محمد مرزا یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو ارلی سکولر کے پاس جائے یعنی انجینر محمد مرزا خود اپنے موہ سے کہتا ہے کہ ابن کسیر جو ہے وہ میڈل لیول کا سکولر یعنی میڈل ایج میڈل ایج کا وہ ارلی کا نہیں ہے وہ کہتا ہے کرتبی ابن کسیر سے پہلے ہے اس کو پڑھو اور پھر وہ کہتا ہے کرتبی اور تبری بھی تھوڑے بات کی ہیں اور اگر نبی نے نہیں کیا ہے تو اس کے بعد جو کلوز ترین ہے نبی کے ارلی سکولرز یہ آپ کے نیرے محمد مرزا کا کلام ہے موہ کا اوکی اس کی آیتوں کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ آیتیں سورہ توبہ کی ایک سے لے کے پانچ چھ ساتھ یہ ساری کی ساری یار میوٹ کریں نا یاد یہ ساری کی ساری سرجی آئیمی ہے فتح مکہ کے بعد فتح ہنین کے بعد کی یعنی کہ اب اسلام کا پورا بلب ہوتا ہو چکا ہے اور جب آپ تفسیر کے اندر جاتے ہیں کرتبی کو پڑھتے ہیں ابن کسیر کو پڑھتے ہیں تو وہ محمد صاحب کی باتیں وہاں پہ بیان کرتے ہیں ان کی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو انجینئر محمد مرزا کے مطابق یا کسی کے مطابق اگر ہم ارلی سکولرز کو پڑھیں گے تو یہ کوئی بھی اس تائم کے لیے نہیں ہے جنیریک ہو گئی بھی ہے جنیریک ہو چکی بھی ہے مجھے آپ کوئی بھی ارلی سکولرز دے دیں ایسا جو کہے کہ یہ صرف اسی تائم کے لیے یہ اس سے آگے نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اگر آپ پڑھتے ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں انجینئر محمد مرزا کہتا ہے ارلی سکولرز پہ جائیں میں ارلی سکولر پہ جاتا ہوں میں محمد پہ جاتا ہوں صحیح مسلم کتاب بول ایمان چپٹر آس اس کے اندر یہ دیکھیں یہ دیکھیں محمد مرزا نے ابو ریرا کا نام لے کے کہا تھا ابو ریرا سے دیکھو کہ جب محمد نے خود دیکھر کر دی یہ بات تم کیوں نہیں کر رہے ابو بکر تم کیوں نہیں کر رہے اس نے کہا تھا میں آپ کروں گا میں آپ کروں گا میں آپ کروں گا بھائی آپ کی ارلی سکولر مانتے ہیں کہ یہ بات کرنے کی ہے بھائی آپ کون ہے کہیں کہیں کہ نہیں